ہمارے یوٹیوب چینل سکھراج مشینری نالکنا مشینری انمول مشینری گرکیرت مشینری میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں آج ایک نیا بیجنس جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ سی این سی روٹر مشین ہے سی این سی روٹر مشین یہ ہے کہ اس میں ڈجین جو ہے ایجلی بن جاتے ہیں کوئی بھی ڈجین ہے اس میں ہر ٹائپ کا آل ان ون مشین ہے آل ان ون کا ملو ہوتا ہے کہ کوئی بھی پڈکٹ پر آپ ڈجین بنا سکتے ہو ہر کوئی بھی پڈکٹ ہے آپ لکڑی ہو چاہے سٹیل ہو لوہا ہو الوینیم ہو کوپر ہو جہاں کوئی آپ کا ماربل ہو جہاں گرنائیڈ ہو کوئی بھی ڈجین ہے کوئی بھی میٹل ہے ہر میٹل کے اوپر آپ ڈجین بنا سکتے ہو اور اس کا ملو اچھی خاصی آپ کمائی کر سکتے ہو اور جہاں بیجنس کو سٹارٹ کرنا بہت ایجلی ہے یہ گھر میں آپ مشین لگا سکتے ہو جہاں کوئی شاپ میں لگا سکتے ہو اس میں جاری کو جگہ کی جاری جگہ کی جرور نہیں ہے بجلی کی بھی جاری کوئی آئی نہیں ہے گھر کی لیٹ میں چل جاتی ہے تھری بیس میں بھی چل جاتی ہے اور یہ ایک روم جو ہے دس بائی دس کا روم ہے اس میں آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہو دس بائی دس کا گھر میں روم ہوتا ہے اس میں سٹارٹ کر سکتے ہو باقی یہ مشین جو ہے بہت ایزلی ہے چلانا بہت سوکھا ہے آدمی دو تین دن میں سیکھ جاتا ہے کام باقی جو ڈیجائن ہے اس میں ہر ٹائپ کا ڈیجائن آل ان وان جو ڈیجائن ہے سب ہر ٹائپ کا ڈیجائن بن جاتا ہے یہ دوستو جے آج کل بیجنس میں کوئی بھی بیجنس ہے اس میں ڈیجائن کی ہی ویلیو ہے کوئی بھی ڈیجائن ہے ہر ٹائپ کا ڈیجائن کسی نہ کسی مارکٹ میں ہر کوئی مشینری ہے کوئی گھر ہے کوئی مول ہے جہاں کچھ بھی آپ کا فرنیچر ہے فرنیچر کی ہمارے دیش میں بہت بڑی مارکٹ ہے بہت بڑی منڈی ہے اس کی ہمارے دیش میں انڈیا میں اس مشین میں لگا کر فرنیچر کی کوئی بھی ڈیجائن بنا سکتے ہو اور خود فرنیچر بھی بنا سکتے ہو اس میں جو ڈیجائنگ ہے ہر طرح کی فرنیچر کا لگ لگ ڈیجائن نئے نئے لیٹس ڈیجائن ہر بنا سکتے ہو گیٹ گریل ہے گیٹ ہے باریاں ہے کھڑکیاں ہے گھر کے دروازے مین دروازہ ہے کچھ اندر گھر کے اندر ہر چیز جو آرگیٹیکٹ ہے ہر روم میں کوئی نوں کو ڈیجائنگ دیتے ہیں کوئی روم میں جو بھی ڈیجائنگ کرنا ہے گیٹ میں جا کہیں بھی کرنا ہے ہر ڈیجائنگ اس میں ہو جاتا ہے کسٹمر خود اپنا مٹیر لے کے آتا ہے اور آپ اس کو اوپر پرتی گھنٹے کے ساتھ سے چارج کر سکتے ہو جہاں سکیئر پوٹ سے بھی چارج کرتے ہیں مٹیریل کے ساتھ سے کونسا مٹیریل اسی ساتھ سے چارج کرتے ہیں دو یار پیہ پرتی گھنٹے سے لے کے آپ چار یار پیہ پرتی گھنٹے کے ساتھ سے چارت کر سکتے ہیں جہاں سکیر پوٹ کے ساتھ سے بھی آپ اس کا نکال کے اس کے اندازجہ نہیں اتنا پیسہ لوں گا ایک شیڈ کا وہ بھی آپ لے سکتے ہو باقی یہ کام کرنا بہت ایزلی ہے یہ باقی یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس میں مل جو ٹول ہے جب کچھ بھی ہے ٹول بھی سارے ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس میں پچی ٹائپ کا ٹول ہے اس میں مشین ہیوی دیوٹی سٹریکچر بنا ہوا ہے اس میں آج ہنچی کا پائپ لگا ہوا ہے داس ہمیں کی پائپ میں ایسے لگایا ہے اس میں جو گائڈ ہے یا دکھئے میں ساتھ ساتھ میں آپ جو دیکھا رہا ہوں اس میں بھی دیکھتے جاؤں جو بھی بد bebارے گا کتنے ڈیجائن کون کی کی تنا ڈیجائن بن رہا ہے hai جو بھی آپکو دکھا رہا ہوں اس میں جو گائیڈ ہے اوپر لائنر waham vay हیویی ویس ایم مکام نے وہ بھی لگایا ہا ہے اور اس میں جو سپنڈل ہے ار ملاج جو اسپنڈل ہے جو سپنڈل ہے وہ ڈیپنی ہے اور جو ہائیون گائیڈوے ہے وہ جرمن کی ہے پوری جرمنی ہے بہت بڑی ہے جو گائیڈوے ہے جہاں سپنڈل ہے وہ بہت بڑی ہے کمپنی کا اچھا لگا ہوا ہے اور جے سنگل فیس میں میں سپنڈل چل جاتا ہے اور تھری فیس میں میں چل جاتا ہے آپ جو بھی مشین لینا چاہو پہلے بتا دو سنگل فیس لینی ہے جو تھری فیس لینی ہے وہ ہی دیجائن ہم کر کے دے رہتے ہیں باقی اس مشین میں جو دیجائن ہے ملہ دیجائن کی ہی ویلیو ہے پہلے جو دیجائن بنتے تھے پہلے ہاتھ سے بناتے تھے کاریگر جو ہے ہاتھ سے اس میں بہت ساری لیور پڑتی تھی بہت کوسلی پڑتے تھے دیجائن جو ہاتھ سے بناتے تھے فرنیچر میں دیجائن کوئی بھی دیجائن ہاتھ سے کاراگری سے بناتے تھے ابھی یہ سارا دیجائن جو ہے وہ مشین لی سے ہو جاتا ہے سی این سی روٹر سے ہو جاتا ہے کوئی بھی دیجائن بہت ایجلی کم ٹائم میں وہ بن جاتا ہے اس میں جو ساکٹر ہوتا ہوتا ہوئے ہم دیکھتے ہیں ساتھ میں آپ کمپیٹر میں کوئی بھی دیجائن نکالو وہ دیجائن پیندرائے میں ڈالو وہ مص Apch viene مص splits جو آپ کمپیٹر میں کوئی دیجائن جو ہے CNC پیندرائے میں آپ کا وہی دیجائن بن جے گا آپ کسٹمر جو بھی دیجائن مال تاہ کوئی بھی دیجائن کسٹمر لے کے آتا ہے میرا اسے دیجائن چاہیئے وہ چاہیئے وہ سرک کچھ بن جاتا ہے اور ایم ڈی ایپ بورڈ ہے کچھ بھی ہے وہ جو اسے سیڈیوں کے بار ایم ڈی ایپ بورڈ لگتا ہے گھر کے بار بہت سارے ریجن ایم ڈی ایپ بورڈ کے لگتے ہیں اور جو ملہ گیٹوں کے اوپر جس سٹینلیس سٹیل کی چدرے لگتی ہے کچھ پاپر کی ہے گرنائیڈ کے گھر کے بار جو گرنائیڈ میں پتھر میں آپ کا نام ایڈرس لکھا ہوتا ہے نیم پلیٹ لگتی ہے گھر خبار پکھر میں وہ بھی بن جاتی ہے بہت سارے ہٹ ٹائپ کا جو بھی دنیا کا ڈیجائن ہے انڈیا میں کوئی بھی ڈیجائن ہے وہ ہٹ ٹائپ کا ڈیجائن آپ کا بن جانا ہے اس میں اور اچھی خاصی کمائی اس میں بن جانی ہے میں اس کی پروجیکٹ رپورٹ جا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں ابھی میں کہ اس میں کتنا منعبہ اب کما سکتے ہو یہ مشین کا بہت اچھا بڑیا کام ہے اس میں بہت زیادہ مشینہ نہیں لگی رہی ہے کم مشینے مارکٹ میں ابھی لگی ہوئی ہے جو لوگوں نے پہلے لگائی ہوئی ہے چوبی چوبی کنٹے مشینے چلا رہے ہیں اور جو آپ پہلے لگا لوگے اچھا خاصا بیجنس جے چل جاتا ہے بہت بہت کم مشینے لگی ہیں آپ بارہ چودہ کنٹے سولہ کنٹے چلا گے اچھا خاصا پروفٹ کمال ہوئے کیونکہ ابھی مارکٹ میں بہت کم مشینے لگی ہوئی ہے پہلے مشین لگا ہوگے تو پہلے آپ کاسا آپ کا بیجنس بہت جلدی چل جائے گا اور اس کے آپ کی ڈیلی مشین پہلے لیا آپ نے آپ ابھی آپ کی مارکٹ ابھی کم ہے ڈیلی آپ پانچ گھنٹے مشین چلا رہے ہیں دو یا رپے پر گھنٹے کے ساتھ سے آپ اس کا محلو میں کر رہا ہوں ڈیلی آپ کا پانچ گھنٹے مشین چلایا دس یا رپے ڈیلی آگیا آپ کا دس یا رپے ڈیلی کا ملک کے مینے کا تین لاکھ روے آپ نے کمالیا اس میں ایک اپنے لیور رکھائے گی آدمی کے لیور چاہیے اور بجلی کا خرچہ اور کوئی خرچہ نہیں اس میں اس میں لیور ہے مالو بجلی لیور جو آیت کا بارہ تیرہ یا رپے پندرہ یا رپے میں بڑی اسکلڈ آدمی مل جاتا ہے مالو بارہ تیرہ یا رپے آدمی لے رہا ہے پانچ گھنٹے بجلی کا لگا لو اٹھارہ کیا رپے آدمی نیکا خرچہ آئے گا آپ یہ دو یا رپے دس یا رپے دیلی کمارے تھے تین لاکھ بھی نیکا ہو گیا اس میں بیسے ارپے نکال دو اس کا لیور کا اور بجلی کا اور بیسے ارپے نکال دیا تو کم سے کم دو لگ سی ارپے آپ نے ارننگ کر لیا کوئی ملد زیادہ کوئی میند نہیں ہے کچھ نہیں ہے کام اور اس کے آگے جے کر آپ مشین جو آٹھ گھنٹے چلاتے ہو جے کر دیکھو دوستو میں بھی بتا رہا ہوں کہ جے کر مشین پہلے پانچ گھنٹے کی میں کلکولیشن بتایا بھی میں آٹھ گھنٹے کی بتا رہا ہوں یہ آٹھ گھنٹے جے کر دیلی مشین چلاتے ہو آٹھ گھنٹے کا ملدہ ہے کہ جے کر آپ دو روپے دو یا ارپے آپ پراتی گھنٹے کے ساتھ سے لے رہے ہو تو آٹھ گھنٹے میں آپ کا ڈیلی سوڑا یا ارپے ہو گیا سوڑا یا ارپے ہو گیا سوڑا یا ارپے ملدہ ہے کہ مینے کا آپ کا چارلاک سی ارپے ارننگ کر لیا اس میں بجلی خرچہ جو بھی ڈال کے بیسے ارپے چی ارپے نکال دو تیسے ارپے نکال دو پھر بھی آپ کا ساڑھے چارلاک سی ارپے آپ نے ارننگ کر لیا یہ اس کی پروجیکٹ رپورٹ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا دوستو میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جہاں دیکھئے کسٹمر نے مٹیل اپنا لے کے آنا ہے مٹیل اس نے واپس لے جانا ہے اپنے لیبر لے رہی ہے جو ملدہ بہت سارے لوگوں نے مشین لگائی ہوئی ہے بول رہے کہ اتنا کام ہے کہ ہم چوبی چوبی کنٹے مشینے چلا رہے ہیں جس نے ایک مشین لگایا اس نے اور رم کو آٹو دے دیا دو دو تین تین مشینے لگا لی انہوں نے یہ اب جہ کر بھارا کنٹے مشین چلاتے ہو تو میں اس کی کلکولیشن بتا رہا ہوں پروجیکٹ رپورٹ یہ دیکھو بھارا کنٹے چلا رہے ہوتے جہ آپ جہ دو ایرپے اپنا تھی کنٹے کا ہے اور ڈیلی آپ کا چوبی سے ار ہو گیا اور مینے کا جہ آپ کا سات سات لکھ بی سے ارپے ہو جاتا ہے سات لکھ بی سے ارپے سے بیجلی لیورک آپ نکال لو تیسی ارپ پینتی ارچالی ارپی نکال دو تے پھر بھی آپ تقریباً جی دیکھو ساڑھے شی لکھ پہنے سات لکھ رپے آپ اجلی مینے کا کم آ رہے ہو ملک اچھا خاصا بینس ہے مشین کا جو پیسہ لگا رہے ہو انویسٹمنٹ کر رہے ہو دو چر شی مینے میں آپ کی مشین بری ہو جاتی ہے دو چر مینے میں آپ ملک اس میں اچھا خاصا بینس کر کے اچھا خاصا پروپٹ لیڈ آگا آپ کما سکتے ہو یہ اچھا بینس ہے یہ دوستوں ماری ویڈیو جو ہے آپ دیکھتے رہا کرو اور آگے جو ہے شیئر کرتے رہا کرو آگے جو بھی آپ کے پاس جو آگے آپ کے پاس جو ورسپ میں جو آپ کا ہے اس میں آگے ورسپ میں آپ کے دوست ہے فرینڈ ہے اس کو بھیجتے رہا کرو کیونکہ اس میں آگے جو بھیج جوگے کہ کسی نے کسی کو بیجنس کا پتا چلے گا اور کوئی نہ کوئی آدمی بیجنس کرے گا تو اس کا بھلائی ہوئے گا دوستو یہ میں جو بتا رہا تھا آپ کو یہ کہ میں کلکولیشن آپ کو بتا دیا سارا کوئی جو پرجیکٹ سپورٹ جو تھی جو کہ مارکن میں آپ اس میں اپنا لے کے آئے گا مٹیل اس میں ڈیجیننگ کر دیا ہے جہاں کچھ اور ہے خود اپنا جو پڑکٹ بنا سکتے ہو اس میں ایسا ہے کہ خود اپنا مٹیل لے کے جو بھی ہے لیکن آج کے جگ میں انڈیا میں بہت سار رہئی مارکن اب انڈیا میں فرنیچر بڑکن ہے بہت سار جگنا سا انڈیا سے اکسپورٹ ہوتا ہے بہت سارا بہت فرنیچر ادھر ایکسپورڈ ہو رہا ہے آج کل ایکسپورڈ میں دیکھو آج کل سٹیل کا فرنیچر بن رہا ہے کچھ اور بن رہا ہے کچھ گولڈن کلر کا ہے کچھ کچھ blade کل آگیا ہے table بن رہا ہے sobe بن رہا ہے bed بن رہا ہے کچھ اور بہت سارا جو دیجائن آپ دو چار مشینے ایڈ اون کر کے اور اس میں فرنیچر کی بہت ساری ایٹمیں بنا سکتے ہو بہت ساری اعتم بنا سکتے ہو جعور بنا سکتے ہو بہت سارا سمان جو ہے اس میں دی جائن کر سکتے ہو وہ بنا کے اپنی پردکٹ بنا کے بھی آپ سیل کر سکتے ہو بہت بڑی بڑی فیکٹری ہے اس کا اکسپورٹ والی فیکٹری نے یہ مشینے لگا لئی ہے اکسپورٹ کرنا ہے کچھ اور بہت سارا مٹیرر جو ہے اس میں بن جاتا ہے جو اس میں کئی ٹائپ کا جو دی جائن ہے کئی اعتم ہے کئی پردکٹ ہے جس میں ڈیجائننگ کر کے بنا کے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہو اور انڈیا میں بھی بیش سکتے ہو اور جو اچھا خاصا بینس ہے اور ہماری ویڈیو جایا ہے کہ شروع سے لے کے اخیر تک دیکھا کرو اور جو آپ کے ورسپ میں کوئی بھی گروپ ہے آگے اس میں شیئر کرتے رہا کرو اور شیئر کرو گے ہماری ویڈیو کے کچھ بیو بھی جائیں گے اور ہماری ویڈیو کو اور ہمارے چینل کو جو ہے سسکرائبر کراؤ اور لائک کرو اس میں سسکرائب کرو لائک کرو اور جو ہماری ویڈیو ہے اس کے ان تک دیکھا کرو اور آپ کو نئے نئے ویڈیو جو آتی ہے اس کی نئے نئے بیزنس جو آتا ہے اس کی جانکہ ہے دوستو آپ کو اس بیزنس سے جوڑی کوئی بھی انپومیشن چاہیے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے بھی پور سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو جروع پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بیزنس آئیڈیاس پہنچیں سب سے پہلے آپ کے پاس